بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد صورت حل کی پیچیدگی اور اس وبائی مرض کی علار کے پیش نظر جو حکومت کی اپیل ہے گھروں میں بند رہنے کی انتہائی یہ قابل غور ہے اس طرح آپ گھروں میں محصور ہو جائیں کہ بالکل باہر نہ نکلیں اللہ یہ کہ کوئی ضروری کام ہو مسجدوں میں ازانیں ہوں لیکن سلو فی رحالکم یسلو فی بیوتکم کی ساتھ آواز لگائی جائے کہ نمازیں گھروں میں پڑھ لیں جمعہ گھر میں پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں سینکڑوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک بڑا اجدہام بن سکتا ہے اور یہ مرض کس میں ہو اور کس میں نہ ہو کوئی پتہ نہیں چلتا کیونکہ کرونا مرض تقریباً چودہ دن بعد ظاہر ہوتا ہے تو ان چودہ دنوں کے درمیان وہ شخص کس کس سے ملا اور اس کے ہاتھ اور جسم کے حصے کس کس جگہ کو چھوئے کچھ پتہ نہیں اور جس جس سے ملا ہوگا اور جہاں جہاں اس کے ہاتھ لگے ہوں گے اگر وہ جگہ کسی اور نے ٹچ کر لی تو سارے اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے اس لیے یہ آفیت کا راستہ ہے اور یہی توقل ہے کہ اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اللہ پر توقل کرو احتیاط کیے بغیر توقل کرنا یہ توقل کا معنی نہیں ہے اور اس سلسلے میں ایک ضروری عمر یہ ہے کہ زبانوں کو بند رکھا جائے جو نبی علیہ السلام سے نجات کا پوچھا گیا تو آپ نے تین باتیں فرمائی تھی املک علیہ کا لسانک اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور دوسری بات فرمائی کہ بب کے علا خطیہ تک اپنے گناہوں پر رو اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ولی اسعق بیٹ ہوگا کہ آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہو بس گھر میں محصور اور محدود ہو جاؤ زبانوں کو کنٹرول کرنے کا معنی یہی ہے کہ آج کل خاص طور پر میڈیا پر سوشل میڈیا پر جو باتیں آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں انہیں خام کا بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دینا جناب یہ وائرس امریکہ نے پھیلایا یہ نے پھیلایا جب ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے یہ احتیاط کا تقاضی ہے اور یہ فتنے کو کم کرنے میں آپ کا تعاون ہوگا کسی کا قول ہے نا کہ میں نے تعاون سے پوچھا کہ تم کیسے مرض ہو کہ تم نے پورا شہر اجار دیا تو تعاون نے جواب دیا کہ میں نے تو ایک چوتھائی بندے مارے تھے باقی تین چوتھائی لوگ جو ہیں انہیں لوگوں کی افواہوں نے مار دیا را را کے مار دیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کریں اللہ پر توقع کریں اور زبانوں کو بند رکھیں اور گھروں میں محصور ہوں کیونکہ یہی ایک واحد جید ہے اس مرض سے بچاؤ کے لیے اور باقی یہ بات جو اڑائی جا رہی ہے کہ جس سال حج نہیں ہوگا پھر یہ اس کو بطور علامت قیامت کے بیان کرنا قیامت آ جائے گی اور فلان ہوگا اور فلان ہوگا سب غلط ہے یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ لا تقوم اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نوبت نہ آ جائے کہ بیت اللہ کا حج نہ ہو حج رک جائے لیکن اس حدیث کا معنی سنجھو نا حج رکنے کی صورت یہ ہے کہ حج کرنے والی نہیں رہیں گے آج تو الحمدللہ پوری دنیا کے دل تڑپ رہیں دھڑک رہیں حج بیت اللہ کے لیے یہ رکنا ایک مسلحت کے طاحت ہے اگر کوئی ایسی نوبت آگئی اللہ نہ کرے کہ حج رکنا پڑا مرض بدستور موجود ہو تو حج کا اجتماع تو بہت بڑا ہوتا ہے اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی پھر اس متعدی مرض کے پھیلنے کی تو یہ اس لیے نہیں رکے رکے گا کہ حج کرنے والے ختم ہو جائیں گے بلکہ اس لیے کہ ایک مسلحت پیش نظر ہے جس کے طاحت اس کو رکا جائے گا عارضی طور پر ایک آت سال کے لیے یہ جو حدیث ہے کہ حج نہیں ہوگا اس کا دور قیامت سے قبل ہے یہ قیامت کی علامت قریبہ میں سے ہے بھی اس سال اسلام آئیں گے چالیس سال رہیں گے ہر سال حج ہوگا پھر ایمان کی ایک نئی لہر ہوگی ہر طرف ایمان ہوگا اسلام ہوگا قوت ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ کے عمر سے ایک ہوا چلے گی یمن سے اور شام سے اور اس ہوا کے نتیجے میں جتنے مسلمان ہوں گے ان کے موت واقع ہو جائے گی جب موت واقع ہو جائے گی اب زمین پر فاسق اور فاجر لوگ باقی بچیں گے ان میں سے کسی کو حج کی توفیق نہیں ہوگی یہ معنی حج کا رک جانا ان فاسق اور فاجروں پر ان مشرقین پر انہی پر قیامت قائم ہوگی لا تقوم الساعد الا علا شرار الناس قیامت نہیں قائم ہوگی مگر بدبخت لوگوں پر یہ بدبخت لوگ ان کو حج کا نہ ادراک ہوگا نہ شعور ہوگا تو نتیجہ یہ کہ حج نہیں ہوگا اور اس کے بعد قیامت کا وقوع بڑا قریب آ جائے گا تو اس حدیث کو کہاں کی حدیث کہاں فٹ کیا جا رہا ہے بالکل یہ غلط ہے تو یہ رکنا اس لیے نہیں ہے کہ حج کرنے والے ختم ہو گئے ہیں یہ رکنا اس لیے کہ ایک مسلحہ دکار فرما ہے تو بالکل اللہ کا ذکر اللہ پر توقل ہمیں تو دعا کا احتیار تھما دیا گیا ہے تو اسی ذات پر توقل ہو اور توقل اسباب اختیار کر کے ہوتا ہے اسباب کی نفی کر کے نہیں ہوتا فکر یہ ہو کہ اسباب بھی اللہ کی دین ہے اللہ کے پیدا کر دیں ان اسباب کو اپنا کر توقل کیا جائے من یتوکل اللہ فہو حسبوہو کتنا بڑا ایک اتمنان بخش خبر ہے جو اللہ پر توقل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث ہے کہ جو صبح تین دفعہ اور شام تین دفعہ یہ ذکر کر لے اسے کوئی شئے نقصان نہیں دیکھیں بسم اللہ اللہی لا یضرر معسمہی شیعن فی الارض ولا فی السما وہو السمیع العلیم تو بالکل آپ گھروں میں رہیں بچوں پر توجہ دیں گھروں میں نماذیں پڑھیں موسیقی موسیقی موسیقی